سو ڈراما کی سٹارٹنگ میں پہلے ہمیں اس ڈراما کے مین کریکٹر لی میاؤ کو دکھایا گیا جو کی گصے سے کار چلاتے ہوئے بتا رہا تھا کہ ایک لڑکی ہے جس سے میں حد سے زیادہ نفرت کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھ سے میرا کچھ خاص چھین لیا کہ تب ہی اسے وہ لڑکی اپنے سامنے دہیس لی فولی سپیڈ سے وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا پر کیا وہ لڑکی مر پاتی ہے یہ بتایا نہیں جاتا ہے بلکہ یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اب ہم اسٹوری کو کافی پیچھے سے دیکھتے ہیں یعنی کالج ٹائم سے جہاں ایک سیرمنی سٹارٹ ہونے والی تھی ان سبھی فریشر سٹوڈنٹس کے لیے جو جو ملٹری ٹریننگ جوائن کرنے والے ہیں جہاں ہم کو اس ڈراما کی مین فیملیڈ دکھائی گئی جس کا نام ہے ریویننگ جو کی اپنی بیس فرینڈ کیٹی کے ساتھ بیٹھ کر لڑکوں کے بارے میں بات کر رہی تھی کی کون سوالہ زیادہ اچھا ہے جہاں کیٹی نے ریویننگ کو جب جیسی وائٹ شٹ والے سینئر کے بارے میں بتایا کہ اس کا نام یہ لین ہے جو کی بہت زیادہ ہینڈسوم فیمیس اینڈ انٹیلیجنٹ ہے تو تب ریویننگ اسے دیکھتی ہی رہ گئی یہ بول کر کی آخر کار میں نے تمہیں ڈھونڈی لیا اس کا مطلب ریویننگ پہلے سے یہ لین کو جانتی ہے اور اب یہاں سے سٹوری فلیش بیک میں گئی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن جب ریویننگ اپنا وائلن لینے آئی ہوئی تھی تو تب اسے وہاں سے جانی پہچانی ٹیون سنائی دی جسے اور کوئی نہیں بلکہ یہ لین ہی پلے کر رہا تھا اس لئے اسے سن ریویننگ کو یاد آ گیا کہ ارے یہ تو وہی ٹیون ہے جو بچپن میں میرا سپیشل دوست پلے کیا کرتا تھا میرے گستے کو دور کرنے کے لیے یہ بتا کر کی یہ اس نے بنائی ہے اس لئے ریویننگ جب جیسی یہ لین کو روکنے بھاگی لیکن تب تک وہ وہاں سے چلا گیا جس بات سے تب ریویننگ بہت زیادہ اداس ہوئی تھی کیونکہ آئی تنگ وہ بچپن سے یہ لین کو لائک کرتی آئی ہے اس لئے پریزنگ میں بہت زیادہ خوش ہے کہ آخر کار تم مجھے پھر سے مل ہی گئے کیٹی نے پوچھا کی کیا ہوا یعنی تم میرے یہ لین کو گھور کیوں رہی ہو یاد رکھنا اسے پہلے میں نے دیکھ کر پسند کیا ہے تو تب رویننگ کہتی ہے کہ تم نے ابھی پسند کیا ہوگا لیکن میں یہ لین کو بچپن سے لائک کرتی آئی ہوں تو تب کیٹی اس سے لڑنے لگی ساتھی یہاں ہم ایک اور لڑکی جس کا نام شہین ہے اسے بھی دیکھتے ہیں جو کچھ دیر بعد اسٹیج پر سپیچ دینے والی ہے اس لئے بہت زیادہ نروس نظر آ رہی تھی کہ تب ہی دو لڑکیا اسے دیکھ باتیں کرنے لگی کہ واو یہ کتنی زیادہ پریٹی ہے میں نے سنا ہے کہ یہ فریشر سٹوڈنٹ ہے اس کی ڈریس تو دیکھو کتنی زیادہ ایکسپینسیو لگ رہی ہے ضرور یہ لڑکی کافی زیادہ رچ ہوگی تو تب شین مسکرانے لگی اپنی ڈریس کی تعریف سن کر سینے لڑکی نے اسے سپیچ سٹارٹ کرنے کو بولا تو تب شین پوری ہمت کے ساتھ سپیچ دینے لگی جبکہ وہیں دوسری طرف کیٹی اور رویننگ اب بھی لڑ رہی ہوتی ہیں کہ آخر کون یہ لین کو اپنا بنائے گا اس لئے کیٹی بولتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے جس نے پہلے یہ لین کو پروپوس کیا وہ اس کا تو تب رویننگ بھی اس بات کے لئے مان گئی کہ سیرمینی کے ختم ہوتے ہی میں سب سے پہلے پروپوس کر دوں گی لیکن جب پتا چلا کہ یہ لین تو جانے والا ہے اس لئے رویننگ نے بینہ دیری کرے سبی کے سامنے زور زور سے یہ لین کو پروپوس کر ڈالا کہ ہلو سینئر یہ لین میں آپ کو بہت زیادہ لف کرتی ہوں تو یہ سن سبھی لوگ سپرائز ہوئے سپیشلی یہ لین کی آخر یہ ہے کون جو مجھے ڈائریکٹ پروپوس کر رہی ہے مگر وینشین کی رویننگ کی وجہ سے ساری سپیچ خراب ہو چکی تھی کہ تب ہی یہ میاو سارا مول خراب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اس پرنس کے سپنے دیکھنا چھوڑ دو کیونکہ وہ کبھی تمہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا تو تب رویننگ گصہ ہوئی کہ آخر تم ہو کون بیچ میں ٹانگ اڑانے والے تو تب اسی بیچ یہ لین وہاں سے چلا جاتا ہے یہ میاو کہتا ہے کہ تھوڑا زور ڈالو دماغ پر پھر تمہیں خود یاد آ جائے گا کہ آخر میں ہو کون تو تب رویننگ یاد کرنے لگی اور فائنلی اسے سب یاد بھی آ گیا ایکچلی رویننگ پہلے بھی یہ میاو سے مل چکی ہے جب وہ کسی سے بچ کر بھاگ رہی تھی اندین یاد میاو کو دیکھ مدد مانگنے لگی کہ پلیز مجھے اس سے بچا لو یہ میاو کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں بچا لوں گا پر پہلے بتاؤ تو کون تمہارا پیچھا کر رہا ہے اور فیٹر جیسی یہ میاو نے دیکھا کہ یہ تو ایک اینگری ڈک ہے اس لئے وہ بھی تب ہی وہاں سے بھاگنے لگا بیچارہ بہت چلایا کہ پلیز کوئی تو بچا لو لیکن کوئی سامنے نہیں آتا رویننگ کو گھر کھلا دکھا جس کے اندر وہ گھس گئی اور دور لوگ کر لیتی ہے جبکہ یہ میاو چیکتا رہ گیا کہ پلیز ایسا مت کرو مجھے بھی اندر لے لو مگر تب ہی اینگری ڈک وہاں آ گئی جو کہ بہت بری طرح سے یہ میاو کو کٹنے لگی بیچارہ بس چیکتا اور روتا ہی رہ گیا لیکن رویننگ نے بالکل بھی اس کے لئے دور اوپر نہیں کیا اس لئے یہ سب یاد کر وہ پریزیرنڈ میں بولتی ہے کہ اچھا تو تم ہو یہ میاو بولتا ہے کہ ہاں میں ہی ہوں اور اب تمہارا جینا مشکل کر دوں گا رویننگ یہ میاو سے لڑنے لگی لیکن جب جیسی کیٹی بتاتی ہے کہ ارے یہ تو یہ لنگ کا بھائی ہے یہ میاو تو یہ واسسن رویننگ کے ہوش اڑ گئے کہ ارے یہ کیا میں اپنے فیوچر بائی فرینڈ کے بھائی سے پنگا لے چکی ہوں بائی دوئے یہاں یہ دونوں اپنا کنٹینیو لڑتے رہے لیکن اس وجہ سے شین کی پرفارمنس خراب ہو چکی تھی یعنی اس نے سینئر کے کہنے پر دوبارے سے سپیچ دینے کی کوشش کی لیکن دے نہیں پائی بہت زیادہ نروس ہو جانے کی وجہ سے اس لئے بعد میں اسے سینئر نے بہت کچھ سنایا کہ تم نے آکر اسکرپٹ صحیح سے یاد کیوں نہیں کی تھی پتہ بھی ہے آج کتنے سارے الگ الگ کالیجز سے لوگ آئے تھے جن کے سامنے تم نے ہمارے کالیج کی انسلٹ کرا دی شین کہتی بھی ہے کہ یہ سب ریوننگ کی وجہ سے ہوا ہے بڑھ سینئر بولتی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہی تو تھا لیکن تمہیں اس کی وجہ سے اسکرپٹ کو تو نہیں بھولنا تھا اور پتہ ہے سب سے بڑی پرابلم کیا ہے تمہاری یہ ڈریز جسے دیکھ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنی زیادہ ایکسپینسیو ہے اس لئے سبھی ڈائریکٹرز کو لگ رہا ہوگا کہ ہم اسکول کا بجٹ یعنی سبسیڈیز کا پیسہ تم جیسے سٹوڈینٹس پر ویسٹ کر دیتے ہیں شین نے کافی سمجھایا کہ نہیں یہ ایکسپینسیو نہیں ہے بلکہ مجھے میری مام نے سپیشلی آج کیلئے گفٹ کی تھی جسے پہن کر میرا کسی کو بھی کچھ دکھانے کا ارادہ نہیں تھا لیکن سینئر مانتی نہیں بلکہ بولنے لگی کی ویسے تو تم ایک گریب ہو پتہ نہیں اب تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آگئے جو تم شوف کرنے لگی تو تب خود کو گریب سن شین بھی بھڑک گئی کیونکہ جب بھی کوئی اسے گریب کہتا ہے تو اسے گصہ آجاتا ہے اس لئے کہتی ہے کہ ہاں میں گریب ہوں اس لئے اب آپ ہی بتا دیجئے کہ ایک گریب کو کیسے کپڑے پہننے چاہیے یا میں خود پر گریبی کی نیم پلٹ لگا کے گھوموں جس سے سبھی کو پتہ چل سکی کہ میں کتنی زیادہ گریب ہوں جسے کوئی حق نہیں ایسے کپڑے پہننے کا تو تب سینئر چڑ گئی کہ تم اس سے ایسے کیسے بات کر سکتی ہو اس لئے ٹیچر کو کال کر شین کا نام ان سٹوڈنٹس کی لسٹ سے نکلوا دیتی ہے جن گریب سٹوڈنٹس کو کالج کی سائٹ سے ہیلپ ملتی تھی تو تب شین کو جھٹکا لگا لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتی ہے بعد میں اس کے پاس اس کی مام کی کال آئے جو کی سپیچ کے بارے میں پوچھنے لگی اور یہ بھی کہ تمہیں میری بھیجیوی ڈریس پسند آئی بھی کہ نہیں تو تب شین کہتی ہے کہ ہاں مام مجھے بہت زیادہ پسند آئی لیکن آپ نے اسے خریدہ کہاں سے تو تب شین کی مام نے کیا ریپلائی دیا یہ تو ہمیں سنائے نہیں گیا لیکن اس کو سننے کے بعد شین اتنا زیادہ روئی کی بھاگتی بھی وہاں سے جانے لگی کہ تب ہی راستے میں وہ یہ میاؤں سے ٹکرا جاتی ہے یہ میاؤں پہلے سوری کرتا ہے مگر پھر بعد میں حیرانی سے پوچھنے لگا کہ تم اتنا رو کیوں رہی ہو یعنی کیا بہت زیادہ ہرٹ ہو شین کچھ نہیں بولی بلکہ چپ چاپ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اب کیونکہ اس کی ڈریس فس چکی تھی تو تب یہ میاؤں اس کی ہیلپ کراتا ہے ڈریس بھار نکالنے میں مگر اس چکر میں اس نے ڈریس کو ہی فارٹ ڈالا یہ بول کر کہ یہ اب زیادہ پرفیکٹ لگ رہی ہے پہلے کچھ زیادہ ہی لانگ تھی بٹ اب بیوٹیفل دکھ رہی ہے تو تب شین بس یہ میاؤں کو دیکھتی ہی رہ گئی کہ آخر یہ ہے کون جو کہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ مجھے ٹھینکس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میری عادت ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کی بائی دوئے شین یہ میاؤں سے امپریس ہو چکی تھی یعنی وہ اسے کافی زیادہ کول لگا یا کہو کہ اسے یہ میاؤں پہلی نظر میں ہی پسند آ جاتا ہے ویل اب ہمیں رویننگ کو دکھایا گیا جس نے چلاکی سے اپنی فرینڈ کیٹی کو سمان لینے بھیج دیا تاکہ خود یہ لین کو فالو کر سکے اور وہ کر بھی ایسا رہی تھی یہ بول کر کہ ملیٹری بس میں بیٹھنے سے پہلے ہمیں ضرورت کی چیزیں خرید لینی چاہیے بٹ کیٹی کو سب سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے مجھے یہاں جان بوجھ کے بھیجا ہے یہ لین سے دور رکھنے کے لیے اس نے پوچھتی ہے کہ تم اچانک آخر کیوں یہ لین کو اتنا زیادہ پسند کرنے لگی ہو تو تب رویننگ بتاتی ہے اس لیے کیونکہ یہ لین کے ساتھ کنیکشن میرا اب سے نہیں بلکہ بچپن سے ہے جسے میں کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھی یعنی ہمارا دوبارہ ملنا ایک ڈیسٹنی ہے کیٹی یہ سن حیران ہوئی اس لیے کافی دھیان سے ریننگ کی باتوں کو سننے لگی جنہیں سنتے سنتے وہ اتنا زیادہ کھو چکی تھی کہ یہ تک نوٹس نہیں کر پائی کہ جس پر وہ بیٹھی ہے وہ کوئی سٹیچو نہیں بلکہ ایک انسان ہے جس کو جب جیسے کسی نے کوئن دیا تو اسے اس نے چپ چاپ رکھ لیا تو تب کیٹی بہت بری طرح شوق رہے کہ اگر تم سٹیچو نہیں تھے تو کیا مجھے بتا نہیں سکتے تھے لیکن تم کو تو مزہ آرہا تھا نا ایک لڑکی کو خود پہ بٹھا کر تھرکی کہیں کہ وہ لڑکا ڈر گیا کہ نہیں میرا یہ ارادہ نہیں تھا یعنی مجھے پرمیشن نہیں تھی ہلنے یا کچھ بھی بولنے کی بٹکیٹی اس کی ایک نہیں سنتی بلکہ بہت بری طرح اس لڑکے کی پیچھے بھاگی اسے مارنے کے لیے اور وہیئے لین سے ایک پرسن پوچھ رہا تھا کہ کیا تم صحیح میں اس لڑکی کو نہیں جانتے جس نے آج صبح تمہیں پروپوس کیا تو تو وہ بولتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں شاید اس نے کسی سے بیٹ لگائی ہوگی مجھے سبھی کے سامنے پروپوس کرنے کے لیے کہ تبھی یہ لین کو سائیڈ میں کھیچ لیا گیا جو کام اور کسی کا نہیں بلکہ ہماری ہیروین رویننگ کا ہی تھا جس کے ایسا کرنے سے یہ لین بس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ بریو ہے کہ تبھی رویننگ سمجھاتی ہے کہ میں نے صبح جو کچھ بھی کہا وہ جھوٹ نہیں بلکہ میں سچ میں تمہیں بہت زیادہ لف کرتی ہوں یہ لین کو رویننگ کی باتیں جھوٹے لگ رہی تھی لیکن وہ اسے چھوڑتی ہی نہیں کہ تبھی یہ میاں اوپر سے زور سے چلایا کہ چھوڑ دے میرے شریف بھائی کو تو تب رویننگ یہ لین کا ہاتھ پکڑ اسے اپنے ساتھ بھگا کر لے گئی ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کسی لیب میں آئے جہاں یہ لین بول رہا تھا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تمہیں مجھ سے پہنی نظر میں لف ہو چکا ہے تو تب رویننگ سمجھاتی ہے کہ ہم آج پہلی بار تھوڑی نہ ملے ہیں بلکہ بچپن میں بھی مل چکے ہیں یہ لین حران ہوا کہ بچپن میں کب کہ تبھی انہیں کچھ لوگوں کی آواز سنائی دی جو کی اسی طرف آ رہے تھے دونوں ہی کافی زیادہ ڈر گئے اور پھر اب جیسی سبھی لوگوں کی انٹری اندر ہوئی تو تب وہ سب بھی شوق رہ جاتے ہیں کہ آخر تم دونوں یہاں کر کیا رہے ہو یہ لین اپنی موم کو دیکھتے ہوئے ان کا نام پکارنے لگا کہ موم آپ یہاں تو تب رویننگ نے بھی ایسا ہی کیا یعنی موم کہہ کر پکارا تو تب یہ لین کہتا ہے کہ کم سے کم میری موم کو تو موم مت بولو بٹ رویننگ تو اپنی موم کو پکار رہی تھی جو کہ ایک بہتی فیمیس ایشن پینٹنگ ٹیچر ہے جنہوں نے جب جیسی ریویل کیا کہ یہ میری بیٹی ہے رویننگ تو یہ سن سبھی لوگ شوق رہے گئے اسپیشلی یہ لین کیونکہ وہ پتہ نہیں کب سے ٹرائے کر رہا ہے رویننگ کی موم کا سٹوڈنٹ بننے کا اس کا مطلب رویننگ ایک بہت زیادہ رچ لڑکی ہے ویسے تو یہ لین بھی رچ دکھایا گیا ہے بٹ رویننگ سب سے زیادہ ہے کہ تبھی یہ میاؤ بھی وہاں آگیا جو کی خوش ہونے لگا کہ اچھا ہوا یہ لڑکی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ویل اب ہم بھار کا سین دیکھتے ہیں جہاں یہ لین کی موم گصہ تھی کہ تم آخر اس لڑکی کے ساتھ وہاں کیوں تھے یہ لین نے ایکسپلین کیا بھی کہ جیسا آپ سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں تو تب وہ بولتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم اس عورت کے سٹوڈنٹ بنو یعنی رویننگ کی موم کے تم یہ ایشنٹ پینٹنگ ٹیچر چاہیے نہ کوئی نہیں اسے میں دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ کر تمہارے لئے لاؤں گی پر بس تم کو رویننگ کی موم کا سٹوڈنٹ نہیں بننا تو تب یہ لین سمجھاتا ہے کہ موم ایشنٹ پینٹنگ کے ٹیچر بہت کم ہوتے ہیں جن میں سے رویننگ کی موم سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں اس لئے میں انہیں اپنی ٹیچر بنانا چاہتا ہوں تو تب یہ لین کی موم غصے سے بولیں کہ مجھے وہ عورت بلکل پسند نہیں یعنی میں نفرت کرتی ہوں اس سے کیا تم یہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہو یہ لین حیران ہوا کہ آخر اتنی نفرت کیوں مگر پھر جیسے تیسا اپنی موم کو چپ کر آ کر لے جانے لگا اس سے پہلے کی وہ اور بھی زیادہ غصہ ہوتی جس کے بعد اب ہم سبھی سٹوڈنٹس کو ملٹری ٹریننگ بس کے پاس دیکھتے ہیں جہاں ایک لڑکا کیٹی کو کافی زیادہ پسند آیا اتنا زیادہ کی اسے دیکھ وہ لائن تک چینج کر لیتی ہے بائی دوئے اس لڑکا کا نام ہے چین مو جو کی کیٹی کو دیکھ شوق رہ گیا کیونکہ یہ وہی سٹیچو والا پرسن تھا لیکن کیٹی اسے پہچان ہی نہیں پائی اور وہاں یہ رویننگ یہ لین کو دیکھ اس سے بات کرنے والی ہوتی ہے مگر تب ہی یہ میاؤں بیچ میں آ گیا کہ خبتدار اگر تم میرے بھائی سے بولی ورنہ میں اسے ڈک والا انسیڈنٹ بتا دوں گا تو تب رویننگ مو بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی جس کے برابر میں یہ میاؤں بھی بیٹھا تاکہ رویننگ اس کے بھائی کو زبردستی اپنے پاس نہیں بٹھا پائے اور وہیں بھار اب دھیرے دھیرے کیٹی کو بھی لگنے لگا کہ جیسے میں نے کہیں تو اس لڑکے کو دیکھا ہے لیکن کہاں مجھے یاد نہیں آ رہا تو تب چین مو کافی زیادہ گھبر آیا کیٹی رویننگ کے پاس آئی لیکن یہ میاؤں کو دیکھ وہاں سے پیچھے بیٹھنے چلی گئی تو تب رویننگ کو یہ میاؤں پر اور بھی زیادہ گصہ آنے لگا یہ میاؤں سمجھاتا ہے کہ دیکھو میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دو وہ بہت زیادہ سیدھا انڈ شریف ہے تمہاری طرح نہیں جو لوگوں کو پرابلنس میں ڈالے تو تب رویننگ سمجھاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں یعنی میں یہ لین کو لے کر سیریس ہوں میں نے اس دن تمہارے ساتھ ڈک والا انسیڈنٹ جان بوچھ کے نہیں کیا میں بس بہت ڈری ہوئی تھی اور پھر تب ہی یہ میاؤں کو چوکلٹ دینے لگی مگر وہ اسے زہر سمجھ کر کھا نہیں رہا تھا تو تب ٹیچر رویننگ کو ڈاٹتی ہیں کہ بس میں کچھ بھی کھانا علاو نہیں بٹ رویننگ تب بھی چھپکے سے خود بھی چوکلٹ کھا جاتی ہے اور یہ میاؤں کو بھی کھلا دیتی ہے ٹیچر پوچھنے لگی کہ تم نے کچھ کھایا ہے ہے نا تو تب بچارہ یہ میاؤں اپنا موہ ہی نہیں کھول پاتا کہ اب بھلا میں کیسے بتاؤں کہ میری کوئی گلتی نہیں تو وہیں رویننگ بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی موہ میں چوکلٹ ہونے کی وجہ سے اس لئے بس یہ دونوں ایک دوسرے پر ہستے رہے دوسری طرف یہ لین شین کو وارٹر وارٹل دینے لگا جو کی یہ میاؤں کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ آج اس نے کیسے میری ہیلپ کی یہ بھی اس کے ہاتھ سے لیڈ بیک سے بھار نکل گئی جس کو اس نے ترند واپس سے بیک کے اندر کر لیا یعنی وہ ایسے پریٹنڈ کر رہی تھی کہ جیسے وہ سانگ سن رہی ہے تاکہ کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے تو تب یہ لین کہتا ہے کوئی نہیں جب میرا بھی اکیلے رہنا کا من کرتا ہے تو تب میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں تو تب شین نے اسے تھوڑے روڈ وے میں آنسر دیا کہ بٹ میں تمہاری طرح نہیں یعنی میں تم سب سے الگ ہوں اس لئے اکیلی رہنا چاہتی ہوں تو تب یہ بات سن یہ لین چپ ہو جاتا ہے ویل اپ فائنلی یہ سبھی لوگ ملیٹری ٹریننگ پلیس پہنچیں جہاں بتایا جا رہا تھا کہ چائنا میں صدیوں سے سبھی ناغرکوں کو ملیٹری ٹریننگ دینے کی پرثہ چلتی آ رہی ہے جس میں ہم آپ کو چھے چیزیں سکھائیں گے آرچیری رائیڈنگ میوزک گوڈ مینرز رائیڈنگ اینڈ میت اور پھر تب ہی پوچھنے لگے کہ آپ سبھی کس چیز سے موڈیویٹ ہو کر آئے ہو تو تب سبھی لوگ اپنے الگ الگ ریزنز بتانے لگے بٹ رویننگ صاف بتاتی ہے کہ میں یہاں صرف یہ لین کی وجہ سے آئی ہوں کیونکہ میں اس کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں سب لوگ شوق رہ گئے کہ یہ لڑکی کتنی زیادہ بریو ہے یعنی دیکھو تو اس میں کتنا زیادہ کانفیڈنس ہے اپنے لف کو پانے کا تو تب یہ لین اسمائل کرنے لگا مگر یہ میاؤ بس گصہ ہی ہوتا جا رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی تنی بے شرم ہو کیسے سکتی ہے تو وہیں شین مو بنا رہی تھی جس کے بعد اب ہم کیٹی اور رویننگ کو ان کا روم دھونڈتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں انہیں جب جیسی پتہ چلا کی ان دونوں کی روم الگ الگ ہیں تو تب یہ دونوں کافی زیادہ اداس ہوئی کہ تب ہی شین وہاں آئی کیونکہ اس کا نام رویننگ کے ساتھ ہے یعنی شین رویننگ کے ساتھ ایز رومیٹ رہنے والی ہے رویننگ شین کو سوری کرنے لگی کیونکہ آج صبح اس نے کچھ زیادہ ہی ایکسائٹمنٹ میں شین کی سپیچ خراب کرا دی تھی بٹ شین روڈ وے میں بولتی ہے کوئی بات نہیں مس آپ جو چاہے وہ کر سکتی ہو رویننگ کہنے لگی کہ تم مجھے ایسے مس مت کہا کرو اور پھر تب ہی بات گھما کر شین سے ساتھ میں ڈینر کرنے کا پوچھنے لگی بٹ شین کہتی ہے نہیں مس میری اتنی ویلیو کہاں جو میں آپ کے ساتھ ڈینر کر سکوں اور پھر تب ہی اس نے ڈریس نکالی یہ پوچھتے ہوئے کہ تم آخر کیسے میری موم کو اپنی پہنیوی ڈریس بیچ سکتی ہو کیا تمہیں مزہ آتا ہے مجھے نیچہ دکھا کر رویننگ حیران ہوئی کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور اب اس سے پہلے کی وہ پوری ایکسپلینیشن دے پاتی کہ تب ہی یہ سین یہی اینڈ ہو گیا سو اب یہ تو ہمیں بعد میں ہی پتا چلے گا کہ آخر شین اور رویننگ کے بیچ کیا ریلیشن ہے جو شین رویننگ سے نفرت کرتی ہے اور آخر اس کے پاس رویننگ کی پہنی ڈریس آئی کیسے یہ سب ہمیں نیکس پارٹ میں ہی پتا چلے گا اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ ون یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ شین رویننگ پر بہت زیادہ گصہ ہوئی یہ بولتا ہے کہ آخر تو میری موم کو اپنے سیکنڈ ہینڈ کپڑے بیچ کیسے سکتی ہو کیا تمہیں مزہ آتا ہے مجھے نیچہ دکھا کر رویننگ ایکسپلین کرنے لگی کہ نہیں ایسا نہیں ہے بٹھ وہ اس کی ایک نہیں سنتی بلکہ بولنے لگی کہ مانا میری موم پورے دس سال سے تمہارے گھر نوکرانی کی جوب کرتی آ رہی ہے جس وجہ سے میں بھی تمہارے ہی گھر رہتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے کچھرے کا ڈھیر سمجھ کر وہ کھانا دو جو تمہیں پسند نہیں اور وہ کپڑے دو جنہیں پہن کر تمہارا دل بھر چکا ہے تم میری موم کو ان کے ہارڈ ورک کے لیے زیادہ پے کر سکتی ہو جس سے انہیں خوشی ملے نہ کی اپنی اترن دے کر صبح بھی تم نے میری سپیچ خراب کر دی جس وجہ سے میرا نام سٹوڈن سبسیڈی سے ہٹا دیا گیا اس لئے اب تو تمہیں اور خوشی مل رہی ہوگی یہ سب کر کے رویننگ بھوست سمجھاتی ہے کہ میں نے کبھی تم کو نیچہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اینڈ صبح جو سب ہوا تھا وہ سب گلتی سے ہوا تھا بڑ جب شہین کچھ سنتی ہی نہیں بلکہ بس لڑی جا رہی تھی تو تب رویننگ نے جواب دیا کہ یہ ڈریس اب میری نہیں بلکہ تمہاری ہے اس لئے تم اسے فیک ہو یا جلاو مجھے فرق نہیں پڑے گا اور رہی بات مس کہنے کی وہ بھی تم مجھے بول سکتی ہو اگر بولنا چاہو تو اور پھر تب ہی وہاں سے چلے گئی ایکچلی شہین ہمیشہ سے رویننگ کو اپنی دشمن سمجھتی آئی ہے اور پھر اب یہاں رویننگ وہ دن یاد کرنے لگی کہ جب وہ پیکنگ کر رہی تھی تو تب شہین کی مام نے وہی وائی ڈریس اس کو بیگ میں رکھنے کو دی لیکن رویننگ نے اسے رکھنے سے منع کر دیا یہ بتا کر کہ اب مجھے یہ ڈریس پسند نہیں اس لئے آپ اسے فیک سکتی ہو بٹ شہین کی مام کی ریاکشن دیکھ صاف پتہ چل رہا تھا کہ جیسے ان کو وہ ڈریس بہت زیادہ پسند ہے اس لئے رویننگ کہتی ہے کہ اسے آپ رکھ سکتی ہو اگر رکھنا چاہو تو کیونکہ میں نے اس ڈریس کو بس ایک ہی بار پہنا ہے تو تب وہ بولیں کہ میری بیٹی شہین بھی ٹھیک تمہاری عمر کی ہے جس پر یہ ڈریس اچھی لگے گی لیکن میں اسے فری میں نہیں لے سکتی کیوں نہ تم مجھے اسے بیچ دو رویننگ کہتی ہے بالکل بٹ کیونکہ میں نے اس کو ایک بار پہن رکھا ہے اس لئے اس ڈریس کے پرائس کم ہو جاتے ہیں یعنی میں آپ کو یہ ڈریس صرف 150 روپیز میں دے سکتی ہوں تو تب شہین کی مام نے خوشی خوشی سے اس ڈریس کو رویننگ سے خرید لیا تھا اس کا مطلب رویننگ کی کوئی گلتی نہیں بلکہ اس نے تو برینڈی ڈریس صرف 150 روپے میں دی تھی لیکن شہین تب بھی رویننگ کو غلط سمجھ رہی ہے کہ تب کیٹی بھاگتی بھی وہاں آئی اور رویننگ کو اپنے ساتھ لے جانے لگی یہ بتا کر کہ وہ تھرکی سٹیچو والا لڑکا مل چکا ہے جس نے مجھے چھیڑا تھا یعنی میں نے اس کی انفرمیشن نکلوا لی جس کا نام ہے چین مو رویننگ کہتی ہے بہت بڑیا اب اس لڑکے کو چھوڑنا مت بلکہ بہت زوردار پنچ ماننا بائی دو یہ دونوں دور کے پاس پہنچی جائے رویننگ چھپک گئی اور کیٹی نے دور نوک کیا لیکن اب جیسے ریویل ہوا کہ کیٹی کا کرش سٹیچو بوئی ہے تو تب وہ کافی زیادہ دعاست ہوئی کہ تم وہ لڑکے ہو چین مو سوری کرنے لگا کہ میرا وہ ارادہ نہیں تھا یعنی تمہیں اس دن مس انڈرسرینڈنگ ہوئی تو تب اس کی باتوں میں کیٹی ایزلی آنے لگی کیونکہ وہ اسے کافی زیادہ لائک جو کرتی ہے تو تب رویننگ کو غصہ آیا اس لئے اس نے چین مو کو پنچ ماننے کا سوچا بٹ اس چکر میں یہ میاؤ سامنے آ گیا جس وجہ سے وہ ہارڈ پنچ ڈائریکٹ بیچارے یہ میاؤ کو جا لگا جس سے اس بیچارے کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اتنی زیادہ کی وہ کچھ بھی بول تک نہیں پایا اب ہم ان سبھی کو ڈاکٹر کے پاس دیکھتے ہیں جہاں ڈاکٹر ریوننگ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا مطلب آپ نے انہیں تنی زور سے پنچ مارا کی اپل ان کے موں میں ہی فض گیا اور اب یہ بالکل بھی بول نہیں پا رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی کلائی پر بھی چوٹ آئی کیٹی کہتی ہے کہ ہاں ڈاکٹر یہی وات ہے اور آپ کیا پلیز میری فرینڈ کا علاج کر سکتے ہو تو تب ڈاکٹر پوچھتے ہیں کس چیز کا ان کے ہاتھ کا یا ان کے دماغ کا تو تب یہ میاؤں نے اسی حالت میں ڈاکٹر سے ریوننگ کی کمپلینٹ کرنی سٹارٹ کر دی کہ ڈاکٹر اس جنگلے لڑکی نے مجھے بہت زیادہ زور سے مارا اتنی زور سے کہ اب میں صحیح سے بول تک نہیں پا رہا ہوں جو سب کہتے ہوئے وہ کافی فنی دیکھ رہا تھا اس لئے آپ پلیز کیسے بھی کر کے مجھے ٹھیک کر دو ویل اب یہ سب بہر آئے جہاں ریوننگ سوری بول رہی ہے یہ میاؤں کو برٹ چینمو کہتا ہے کہ ارے نہیں نہیں آپ سوری مت کہو کیونکہ سب گلتی میری تھی جو یہ سب ہوا تو تب کیٹی کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں آپ کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے اس کا مطلب وہ چینمو کو معاف کر چکی ہے ریوننگ نے یہ میاؤں سے ریکویسٹ کی کہ دیکھو پلیز اپنے بھائی کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ مجھے غلط لڑکی سمجھنے لگے گا جبکہ تمہیں پتا ہے نا کہ میں بالکل بھی بری نہیں تو تب یہ میاؤں تین کا اشارہ کرتا ہے ریوننگ پوچھنے لگی مطلب تو تو وہ بتاتا ہے کہ تم افس سے مجھ سے پورے تین میٹر دور رہو گی ورنہ میں اپنا سبر کھو دوں گا ریوننگ بولتی ہے اوکے اوکے جیسا آپ کہو اور پھر تب ہی دور ہو گئی یہ کہتے ہوئے کہ بس اپنے بھائی سے کچھ مت کہنا تو تب یہ میاؤں سمجھانے لگا کہ تمہارے شریف بننے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تم میرے بھائی کی ٹائپ کی لڑکی نہیں ہو یعنی وہ کبھی تم جیسی بتتمیز اور لڑاکو لڑکی کو پسند نہیں کرے گا میں تمہیں اس سے دور اس لئے رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم جب بھی کسی کے ساتھ ہوتی ہو اسے پرابلم میں فساد دیتی ہو اس لئے چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے میں اولویز اپنے بڑے بھائی کو پروٹیکٹ کروں گا اور پھر تب ہی وہاں سے چلا گیا جس کی یہ سب باتیں رویننگ کو کافی فیل ہوئیں کہ آخر یہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا کیوں ہے اور وہیں شین جو کی اپنے روم میں ہے کہ تب ہی اس سے گیلن ملنے آیا اور ایک بیک دینے لگا جو سٹوڈنٹس کو دیے جا رہے تھے شین سوری کہتی ہے اپنے روٹ بیہیور کے لیے جو اس نے کل گیلن کے ساتھ بس میں کیا تھا تو تب گیلن نے سمجھایا کوئی بات نہیں کیونکہ مجھے تمہارے نراض ہونے کی وجہ پتا ہے یعنی تم کل سینئر کی وجہ سے افسیٹ تھی ہے نا تو تب شین حیران ہوئی کہ آپ کو کیسے پتا تو تب وہ بتانے لگا کہ جب سینئر تمہیں ڈاٹ رہی تھی تو تب میں بھی وہیں تھا پھر ہم ایک فلیش پیک دیکھتے ہیں کہ یعنی نے سبھی باتیں سن لی تھی کہ سینئر نے کیسے کیسے شین کو ڈاٹا صرف ڈریس کی وجہ سے یہاں تک کی اس نے اس کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کی انڈ سٹوڈنٹ سبسیڈی لسٹ میں سے اس کا نام بھی ہٹا دیا اس لئے جب وہ سینئر یعنی کو دیکھ اس کے سامنے انسلٹ بننے لگی تو تب یعنی نے اس سینئر جو کی اس کی کلاس میٹ بھی تھی اسے سبق سکھا دیا اس سے دوستی توڑ کر تو تب وہ سینئر شاک رہ گئی ویل اپ پریزرنٹ میں یعنی بتاتا ہے کہ میں واپس سے تمہارا نام سٹوڈنٹ سبسیڈی لسٹ میں لکھواک چکا ہوں انڈ بیگ میں ایک پیپر ہے جسے فل کرتے ہی تم کو ایزلی پائر ٹائم جوب بھی مل سکتی ہے اور پھر تب ہی وہ وہاں سے چلا گیا تو تب شاہن کو کافی زیادہ اچھا فیل ہوا کہ یعنی نے کیسے اس کی فکر کی انڈ ہیلپ کرائی ویل اپ نیکس ٹے دکھایا گیا کہ یہ میاؤں کو ابھی بھی اس اینگری ڈک کے سپنے آتے ہیں جب اس ڈک نے یہ میاؤں کا پیچھا کیا تھا بہت اب ساتھ ہی پنچ والا انسیڈنٹ بھی اس کے سپنے میں ایڈ ہو چکا ہے کہ تب ہی دور پر ریوننگ آئی میڈیسن دینے جسے دیکھ یہ میاؤں کا دماغ ایک بار پھر ہل گیا کہ آخر تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے سمجھایا تھا کہ مجھ سے تین میٹر دور ہے نا کہ تب ہی یہ لین بھی وہاں آ گیا جو کہ یہ میاؤں کو ڈاٹنے لگا کہ آخر تم ایک لڑکی سے ایسے کیسے بات کر سکتے ہو یعنی ریوننگ مجھے کل کے بارے میں سب بتا چکی ہے کہ اس کی کوئی گلتی نہیں تھی بٹ تم نے تب بھی اسے کافی الٹا سیدھا سنایا اور پھر تب ہی ریوننگ کی آئیس دکھانے لگا کہ دیکھو یہ پوری رات کتنا زیادہ روئی تم سے ڈاٹ سن کر یہ میاؤں کے ہوش اڑ گئے کہ یہ لڑکی کتنی زیادہ تیز اور ڈرامے باز ہے جس نے میرے بھائی کو میرے ہی خلاف کر دیا اس لئے اب اور کچھ بول پاتا بٹ یہ لین اسے چھپکرا دیتا ہے اور ریوننگ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا ریوننگ کو راستے میں یہ سمجھاتے ہوئے کہ میرا بھائی یہ میاؤں پورا لڑکا نہیں ہے پتہ نہیں آج کل اسے کیا ہو گیا ہے جو وہ لڑکیوں سے لڑ رہا ہے پر چلو کوئی نہیں اگر نیکس ٹائم پریشان کرے تو ضرور بتانا تو تب ریوننگ کہنے لگی بلکل لیکن آپ پہلے ویچیٹ آئیڈی تو دے دو اور پھر تب ہی زوردستی یہ لین سے اس کی آئیڈی سکین کرنے کو کہنے لگی یہ لین پہلے تو حیران ہوا مگر پھر بعد میں ہس کر ریوننگ کو اپنی آئیڈی دے دیتا ہے اور جب ریوننگ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی تو تب اس کو دیکھتے ہوئے وہ سمائل کرنے لگا کیونکہ اب آئی تھنگ وہ بھی ریوننگ کو پسند کرنے لگا ہے اس کے کافی زیادہ بریف فنی اور کیوٹ ہونے کی وجہ سے جس کے بعد اب ہم یہ میاں کو دیکھتے ہیں جس سے چوٹ لگنے پر چھٹی ملی تھی تو تب لڑکیاں اس پر ہسنے لگی کہ ذرا دیکھو تو یہ لڑکا ایک لڑکی سے پٹ گیا بیچارے یہ میاں کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ اس ریوننگ نے میری عزت خراب کر دی یعنی سبھی کو پنچ ماننے والی بات بتا دی اور پھر جب شین اسے وارٹر بوٹل دینے آئی تو تب پوچھتا ہے کہ ویسے کیا سچ میں تمہاری رومیٹ ریوننگ پوری رات رو رہی تھی تو تب شین کہتی ہے نہیں تو یعنی وہ تو صبح میک اپ کر رہی تھی اپنی آئس پر تو تب یہ میاں کو اور بھی زیادہ غصہ آیا کہ یہ لڑکی سچ میں ڈرامے باز ہے کہ تب ہی دو لڑکیاں پھر سے یہ میاں کا مزاق بنا کر گئیں کہ دیکھو تو یہ وہی لڑکا ہے جو ایک لڑکی سے پٹا ہے تو تب یہ میاں کہتا ہے جیسی کیٹی نے کال پر بتایا کہ جلدی سے کینٹین آ جاؤ کیونکہ سارا کھانا ختم ہونے والا ہے تو تب وہ جلدی جلدی سے جانے لگی مگر تب ہی راستے میں اسے یہ میاں ملا جو کی وہ بھی کینٹین ہی جا رہا تھا اور اب کیونکہ وہاں صرف ایک سائیکل تھی اس لئے یہ میاں جلدی سے بھاگ کے آ کر اس پہ بیٹھ گیا اور ریوننگ اس کے پیچھے جو کی یہ میاں کے بہت چلانے پر بھی اتری نہیں تو یہ میاں عجیب طرح سے سائیکل کو چلانے لگا تاکہ ریوننگ کو گرا سکے ریوننگ کہتا ہے کچھ تو شرم کرو کیونکہ میں تمہاری ہونے والی بھاوی ہوں اور بھاوی تو ماں سمان ہوتی ہے نا جس پر یہ میاں بولتا ہے کہ بھاوی نہیں چڑیل ہو تم اور پھر اب جیسی ریوننگ کو فیل ہوا کہ وہ دونوں گرنے والے ہیں اس لئے وہ تو تو تبھی کود کے اتر گئی لیکن بیچارہ یہ میاں بہت زیادہ بری طرح آگے جا کر گرا جس وجہ سے اس کے سر پہ چوٹ آئی اس لئے یہ دونوں ایک بار پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچے جہاں ڈاکٹر بول رہے تھے کہ اس باری اس لڑکی کی وجہ سے تم نے اپنے سر پہ چوٹ مال لی کہ تبھی یہ لن بھی وہاں آ گیا اپنے بھائی کو لینے جہاں راستے میں ایک بار پھر ریوننگ انوسینٹ بننے کی کوشش کرنے لگی یہ بتا کر کہ میں تو سائیکل پر بیٹھی نہیں رہی تھی آپ کے بھائی نہیں مجھے زبردستی بٹھایا کینٹین ڈروپ کرنے کے لیے تو تب یہ میاو ایک بار پھر زور سے چلایا کہ ذرا دیکھو تو اس نے جھوٹ بولنے میں کیسے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے مگر یہ لن نے اسے چپ کرا دیا یہ پوچھتے ہوئے کیا تمہیں پتا بھی ہے ریوننگ کی موم کون ہے یہ میاو کہتا ہے نہیں تو تب یہ لنے بتایا ٹیچر منگ تو یہ سن یہ میاو کے ہوش اڑ گئی کہ اتنی بڑی ٹیچر جن کا فین میرا بھائی ہے ان کی ایسی گنڈی لڑکی اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ ٹو یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ یہ میاو شوق رہ گیا یہ بات جان کر کی ریوننگ ٹیچر منگ کی بیٹی ہے جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں نے آرام سے بات کی جہا ریوننگ بھی سپرائز ہوئی یہ جان کر کہ اچھا وہ پرسن آپ ہو جو اتنے ٹائم سے میری موم سے ملنا چاہ رہے تھے اگر یہ بات مجھے پہلے پتا ہوتی تو میں کپ کا آپ کو اپنی موم سے ملوا دیتی یہ لنگ بولنے لگا کہ میں تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا اس لئے اس بارے میں نہیں بتایا لیکن میرے بھائی یہ میاؤ کی بتا میزی بڑھتی دیکھ مجھے اس کو سچائی بتانی ہی پڑی تو تب ریوننگ بولتی ہے کہ آپ چنتہ مت کیجئے یہ مجھے کتنا ہی پریشان اور بلی کیوں نہ کر لے لیکن اس کی وجہ سے میں آپ کو نقصان نہیں اٹھانے دوں گی یہ میرا اصول ہے تو تب یہ میاؤ چلایا کہ ذرا دیکھو تو کون بلی نہیں کرنے کی بات کر رہا ہے یعنی تم مجھے پریشان کرتی ہو چوٹے مارتی ہو نہ کی میں بٹ یہ لن اسے چھپ کرا دیتا ہے یہ میاؤ پوچھنے لگا کہ ویسے بھائی آپ آج پھر ویلیج گئے تھے کیا بات بنی تو تب یہ لن منہ کرنے لگا ریوننگ پوچھتی ہے کونسی بات تو تب یہ میاؤ نے بتایا کہ تمہیں وہ جگہ یاد ہے جہاں ہم فرس ٹائم ملے تھے جب اینگری ڈک میرے پیچھے پڑ گئی تھی تمہاری وجہ سے ریوننگ کہتی ہے ہاں تو تب یہ میاؤ نے بتایا کہ وہاں ایک بہتی ٹیلنٹڈ ماسٹر ہے جن سے میرے بھائی کو کلر چاہیے ایک کافی پرانی پینٹنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ ان کے پاس ایسے کلرس ہیں جو کہیں بھی نہیں مل سکتے لیکن میرا بھائی جب بھی ان سے ملنے جاتا ہے وہ دور اوپن کرتے ہی نہیں بلکہ اسے بھگا دیتے ہیں تو تب ریوننگ نے بتایا کہ آپ دونوں جس ماسٹر کی بات کر رہے ہو وہ میرے انکل ہے یعنی انکل یان جن کا ہماری فیملی کے ساتھ کافی کلوز ریلیشن ہے اس لئے میں آپ کو ان سے ملوا سکتی ہوں یہ لین خوشوہ کی سچ میں ایسا ہونا پوسیبل ہے تو تب وہ کہتی ہے کہ ہاں بلکل بس یہ میاؤ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ جب میں تمہارے ساتھ انکل یان سے ملنے جاؤں تو تب یہ شین کو اپنی باتوں میں الجھا کے رکھے کیونکہ جیسا کہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ کیم سے باہر جانا علاو نہیں اس لئے ہم چھپ کر جائیں گے بٹ میری روم میٹ اس بارے میں ٹیچر سے کمپلینٹ کر سکتی ہے یہ میاؤ شین کا سٹینڈ لیتے ہوئے بولنے لگا کہ شین ایسی لڑکی نہیں یعنی وہ تمہاری طرح نہیں ہے جو کمپلینٹ کر دے گی تو تب ریوننگ کہنے لگی ٹھیک ہے جب وہ مجھے فالو کر کے باہر آئے گی تو تب تم خود دیکھ لینا کہ وہ کیسی ہے یعنی وہ پکا میری کمپلینٹ کرے گی اگر تم نے اسے روکا نہیں تو تو تب یہ میاؤ بولا اوکے اگر شین نے ایسا کیا تو میں اسے اپنی بات تمہیں فسا کر روک لوں گا اور تم دونوں انکل یان سے مل آنا جس بات کے لیے وہ دونوں مان گئے بیل اب ہم شام کا سین دیکھتے ہیں جہا جب ریوننگ جانے کی تیاری کر رہی تھی تو تب یہ سب شین نے نوٹس کیا اس لئے جب جیسی ریوننگ بہار آئی تو تب وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی مگر تب ہی یہ میاؤ اس کو روک لیتا ہے یہ پوچھتے ہوئے کی کیا تم پلیز میری موڈل بن سکتی ہو سکیچنگ کے لیے تو تب ویسے تو شین کے لیے ہمیشہ صرف ریوننگ کی جاسوسی کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے بٹ آج بات یہ میاؤ کے ساتھ رہنے کی ہے اس لئے وہ ایزلی مان گئی اینڈ اس کے ساتھ چلی گئی یہ لین اور رویننگ نے بھی یہ سب نوٹس کیا جہاں جب یہ لین پوچھتا ہے ویسے سچ سچ بتانا تمہارا موٹیف شین کو دور رکھنا نہیں بلکہ یہ میاؤ کو دور رکھنے کا تھا تو تب رویننگ بلش کرنے لگی کیونکہ اس کا مین موٹیف یہ میاؤ کو ہی دور رکھنے کا تھا تاکہ وہ ان دونوں کی بیچ نہیں آئے تو تب یہ لین بھی مسکرانے لگا جس کے بعد یہ دونوں آگے بڑھنے لگے رویننگ نے بہت ٹرائے کیا یہ لین کے ہاتھ کو پکڑنے کا لیکن اسے کافی عجیب لگ رہا تھا اس لئے وہ اس کے کپڑوں کو پکڑ لیتی ہے ٹھیک بچوں کی طرح تو تب یہ لین کو اس کے ایسا کرنے سے کافی اچھا فیل ہوتا ہے یعنی یہ دونوں خوشی خوشی آگے چلے گئے بٹھ مینڈور پہ آ کر یہ لین بتانے لگا کہ میں تو ایزلی یہاں سے باہر جا سکتا ہوں سینئر ہونے کی وجہ سے بٹھ تمہارے لئے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا تو تب رویننگ دیوار کوت کر باہر کی سائیڈ آئی جس کے بعد یہ دونوں وہاں سے چلے گئے دوسری طرف یہ میاؤ شین کو اپنی موڈل بنا چکا ہے اسے ایک ایپل پکڑا کر اور یہ بھی بولا کہ تم اب تک کی میری سب سے بیوٹیفل موڈل ہو تو یہ سن وہ مسکرانے لگی یہ میاؤ نے سکیچنگ سٹارٹ کر دی لیکن وہ کافی سلو بنا رہا تھا تاکہ جب تک سکیچنگ کمپلیٹ ہو تب تک یہلنگ اور رویننگ واپس آ سکے دوسری طرف یہلنگ نے جب جیسے انکل یان کے گھر کے باہر پہنچ کر ڈور نوک کیا تو تب انکل یان تب بھی یہلنگ کو اندر نہیں لے رہے تھے یہ کہہ کر کی تم پھر سے آگئے کہا نہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تو تب رویننگ بھی سپرائز دیتے ہوئے ان کے سامنے آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ اس سے تو ملنا نہیں چاہتے لیکن کیا مجھے بھی اندر نہیں لوگے تو تب رویننگ کو یہلنگ کے ساتھ دیکھ وہ کافی حیران ہوئے اور وہیں شین کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اب تھکنے لگی لیکن یہ میاؤ اس کی کنڈیشن کو نوٹس کرتا ہی نہیں بلکہ بس نون سٹاپ اپنے بھائی اور رویننگ کو میسیج کر رہا تھا جلدی واپس بلانے کے لئے اور وہیں رویننگ نے ایک گفٹ انکل یان کو دیا جو اس کی موم نے انکل کو دینے کے لئے بولا تھا جسے جب جیسی کو دیکھتے ہیں جو کی گلاسز تھے تو تب وہ انہیں کافی زیادہ پسند آئے رویننگ بتاتی ہے کہ موم نے یہ گفٹ آپ کو میرے کیمپ کے ختم ہونے کے بعد دینے کو بولا تھا لیکن میں پہلے ہی اسے لے آئیں آپ کی فکر میں آپ کو دینے کے لئے بھٹ وہ کہنے لگے کہ تم مکھن لگانا بند کرو کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر تمہارے دوست کو اپنے کلرس نہیں دوں گا تو تب رویننگ پوچھتی ہے بھلا کیوں لیکن وہ ریزن بتا ہی نہیں رہے تھے تو تب رویننگ نے کافی کیوٹ وے میں دھمکی دی کہ انکل اگر آپ نے ہمیں ریزن نہیں بتایا تو میں یہاں روز آپ کو پریشان کرنے آؤں گی وہ بھی یہ لن کو لے کر تو تب انکل یان حیران ہوئے اور پھر کہتے ہیں ٹھیکے اگر تم دونوں اتنے ہی کیوٹریس ہو ریزن کو جاننے کے لئے تو میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں جو کی اس لڑکے کی موم کی کمپنی سے ریلیٹڈ ہے یہ لن پوچھنے لگا مطلب تو تب یہاں انہوں نے بلو فارمڈیشن کے بارے میں بتایا جس بات کو یہ دونوں کافی دھیان سے سننے لگے اور بھئی سین ایک بار پھر یہ میاؤ پر شفٹ ہوتا ہے جہاں شین اب اتنا زیادہ تھک چکی تھی کہ بلکل بھی حمد نہیں کر پا رہی تھی بیٹھنے کی جس کی یہ کنڈیشن اس بار یہ میاؤ نے بھی نوٹس کر لی اس لئے وہ اس سے ریسٹ کرنے کو بولنے لگا سوری کہتے ہوئے کہ میں نے تمہیں پریشان کر دیا تو تب شین بتاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یعنی میں تو خوش ہوئی تھی جب تم نے مجھ سے میری پورٹریٹ بنانے کا پوچھا تھا کیونکہ میری آج تک کسی نے پورٹریٹ نہیں بنائی اور پھر جب جیسی شین نے اپنی پورٹریٹ کو دیکھا تو وہ اسے اتنی زیادہ پسند آئی کہ نون سٹوپ یہ میاؤ کی تعریف کرنے لگی کہ واو تم نے کتنی اچھی میری پورٹریٹ بنائی ہے تم سچ میں ایک کلاکار ہو یہ میاؤ ہستے ہوئے کہنے لگا کہ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں کہ تب ہی شین پوچھتی ہے کہ جب تم اسکیچنگ میں اتنے اچھے ہو تو تم نے پینٹنگ کیوں چوس کی تو تب یہ میاؤ نے بتایا اس لئے کیونکہ میرے بھائی کو پینٹنگ پسند ہے اس لئے ڈیڈ نے مجھ سے بھی اسی لائن کو چوس کرنے کو بولا اور فیشین سے اس کے آرٹس کو لینے کا ریزن پوچھنے لگا شین بتاتی ہے کہ میں نے اپنی مام کو سپورٹ کرنے کے لیے اس لائن کو چوس کیا ہے کیونکہ اس میں سکولرشپ اچھی ملتی ہے جس سے میں خود سے اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھا لیتی ہوں اور پھر بتاتی ہے امیروں کے لیے نارمل بات ہوتی ہوگی خود کی پورٹریٹ ریڈی کرانا لیکن میرے لیے یہ ٹھیک ایک سپنے کی طرح ہے اس لئے ٹھائیں گی سو ماج اس کو اتنے اچھے سے بنانے کے لیے یہ میاؤ سمجھاتا ہے کہ امیر غریب جیسا کچھ نہیں ہوتا ہوتے تو سب انسان ہی ہیں اس لئے سب کا ہر چیز پر پورا حق ہے تو تب شین اسے ریوننگ کی بات بتانے لگی جہاں اس نے ریوننگ کا نام تو نہیں لیا لیکن بتاتی ہے کہ میری کلاس میں ایک لڑکی ہے جس کو اس کے پیرنٹس ہر برڈے پر پورٹریٹ گفٹ کرتے ہیں جسے وہ اپنے روم میں لگا کر پورے سال دیکھتی ہے اور پھر نیکس برڈے آتی ہی چینج کر دیتی ہے اس لئے مجھے اس سے ہمیشہ جیلس فیل ہوتا تھا لیکن اب میں خوش ہوں کیونکہ میرے پاس بھی ایک خود کی پورٹریٹ ہے جسے میں دیکھا کروں گی یہ میاؤ کو کافی برا فیل ہونے لگا کی شین کیسا فیل کرتی ہے اس لئے اس نے تب ہی اس والی پورٹریٹ کو موڑ کے فیک دیا شین ہران ہوئی کہ تم نے ایسا کیوں کیا بٹی یہ میاؤ بتاتا ہے کہ میں تمہاری لیے اس سے بھی اچھی پورٹریٹ بنانا چاہتا ہوں تم بس کنفرٹیبل ہو کر بیٹھ جاؤ جیسے تم بیٹھنا چاہتی ہو اور پھر اس باری یہ میاؤ پورے دل سے شین کی پورٹریٹ بنانے لگا تو تب ان دونوں کو دور سے دیکھ کیٹی حیران ہوئی کہ بھلا ان دونوں کی بیچ اتنی اچھی دوستی کب سے ہو گئی اس لئے وہ اس بارے میں بتانے کے لئے ریوننگ کو کال کرتی ہے لیکن کال لگ ہی نہیں رہی تھی کہ تب ہی چین مو وہاں آیا یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہیں صحیح سے سوری کہنا چاہتا ہوں اس لئے کیا ہم دونوں اکیلے میں بات کر سکتے ہیں تو تب وہ خوشی سے اس کے ساتھ چلی گئی اور وہی سین ایک بار پھر انکل یان پر شفٹ ہوا جھا اب ان سبھی کو ان کی نرازگی کا ریزن پتا چل چکا ہے کہ وہ اس لئے یلین کی کمپنی سے گصہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے انکل یان کے چیلے کو چرایا جس کو وہ اپنے دل کا تکڑا مانتے تھے اور سبھی کلا سکا چکے تھے تو تب ریوننگ سمجھاتی ہے بٹ انکل یان اس میں یلین کی کمپنی کی کوئی گلتی نہیں کیونکہ ان کا تو کام ہے ورکرز ڈھوڑنا اور پھر تب ہی وہ یہ لین کو انکل یان کے ہارڈ ورک کے بارے میں بتاتی ہے کہ انکل یان اپنے کلرز میں گولڈ کا یوز کرتے ہیں یعنی گولڈ کو اتنا زیادہ بارک پیستے ہیں کلرز میں یوز کرنے کے لیے کہ وہ ہلکی ہوا تک سے اڑ جاتا ہے جس میں بہت محنت لگتی ہے اس لئے انکل کئی کئی دن تک صحیح سے کھانا بھی نہیں کھا پاتے اس لئے میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ وہ کیوں ایزلی کسی کے ساتھ ڈل نہیں کر پاتے ہیں مگر پھر تب ہی انکل یان کو بھی سمجھانے لگی کہ انہیں بلو فارم لیشن سے بھی ہاتھ ملا لینا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک اچھی کمپنی ہے جو انہیں اچھے ورکرز پروائیٹ کرائے گی جس سے انہیں اور آسانی ہوگی کلرز بنانے میں نہ کہ انہیں اپنے پرسنل ریزنز کی وجہ سے اتنے اچھے موقع کو چھوڑنا چاہیے تو تب انکل یان دھیرے دھیرے ریوننگ کی بات کو سمجھنے لگے اس لئے فائنلی کلر دینے کے لئے مان جاتے ہیں دونوں کافی زیادہ خوش ہوئے بڑھ تب ہی انکل یان نے ایک شرط رکھی یعنی وہ اندر گئے اور پھر کچھ لاکر ان دونوں کو دیا یہ بتا کر کی یہ لن پہلے اس چیز کو اپنی کلر سے ٹھیک کر کے دکھائے گا تاکہ میں اس کے ٹیلنٹ کو دیکھ پاؤں تب ہی میں اپنے کلرز اسے دوں گا تو یہ سن وہ دونوں پہلے تو حیران ہوئے کیونکہ یہ ٹاسک کافی زیادہ ہارٹ تھا مگر پھر مان جاتے ہیں اور پھر دونوں انکل یان کو بائے کر وہاں سے چلے گئے اور بھائی دوسری طرف پورٹریٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے جو کی شین کو اور بھی زیادہ پسند آئی کیونکہ اس باری یہ میاؤ نے فل فوکس کے ساتھ اسے ریڈی کیا تھا اس لئے وہ ایک بار پھر یہ میاؤ کے ٹیلنٹ کی تعریف کرنے لگی جسے سن سن کر یہ میاؤ بس ہستا ہی جا رہا تھا یعنی وہ بھی ایک طرح سے خوش تھا شین کی فیس پہ سمائل لاکر یہاں خوشی کے مارے تھوڑی بہت ایموشنل بھی ہوئی جسے یہ میاؤ ہستے ہوئے بس دیکھتا ہی رہا اور وہی دوسری طرف ییلن نے بھی ریوننگ کی تعریف کی کہ تم کتنی زیادہ سمجھدار ہو جو تم نے انکل یان کو منا لیا سچ میں تمہاری یہ سائٹ دیکھ کر میں تم سے کافی زیادہ امپریس ہوا ہوں تو تب ریوننگ بولتی ہے کہ ویٹ ویٹ مجھے تمہاری باتیں ریکارڈ کرنے دو اور پھر تب ہی کیمرہ نکال کر ییلن سے پھر سے تعریف کرنے کو بولنے لگی ییلن مسکر آیا مگر پھر دوبارہ سے ریوننگ کی تعریف کرنے لگا تو تب ریوننگ اس کو بس دیکھتی ہی رہ گئی کہ یہ رات میں کیسے اور بھی زیادہ ہینڈسم دیکھتا ہے کہ تب ہی اسے کیٹی کی کال آئی جسے وہ سب بتا دے دی ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس کے ساتھ ہے کیٹی سبھی باتوں کو سن ہی رہی تھی کہ تب ہی پیچھے سے یہ میاؤ اور شین یہ دونوں بھی آگئے بٹ کیٹی کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا اس لئے وہ زور سے چلا کر بولی کہ اچھا تو تم بہار ہو ییلن کے ساتھ تب ہی آج یہ میاؤ شین کی پارٹریٹ بنا رہا تھا یہ تمہارا ہی آئیڈیا ہوگا ہے نا شین کو بیزی رکھنے کا تو یہ سن شین کے ہوش اڑ گئے یعنی یہاں اس کا کافی بری طرح دل ٹوٹا اور یہ میاؤ کے لیے بھی سیچویشن کافی آکورڈ بن گئی یعنی وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اب میں کیا کروں کیسے سوری بولو اس لئے کیٹی اور چین مو کے وہاں سے جانے کے بعد شین کو پوری سیچویشن سمجھانے ہی والا تھا مگر تب ہی اسے ییلن کی کال آئی جو کہتا ہے کہ ہم بھار آ چکے ہیں تم یہاں آگر ریننگ کو اپنے ساتھ لے جاؤ تو تب شین اور اچھے سے کنفرم ہو گئی کہ یہ سب ان سب کی پلاننگ ہی تھی مجھے بے وکوف بنانے کی اس لئے جب یہ میاؤ کچھ بول نہیں والا تھا مگر وہ اسے چپ کرا کر خود سے کہتی ہے کہ کوئی نہیں میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہیں ریننگ کا آرڈر فالو کرنا ہی پڑا کیونکہ وہ ایک پرنسس جو ہے اگر میں اس کے جگہ ہوتی تو شاید میں بھی ایسا ہی کرتی اور پھر تب ہی وہ وہاں سے جانے لگی یہ میاؤ اسے روکتا ہے تو تب وہ بولتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ ریننگ باہر گئی تھی اور پھر تب ہی اپنا ٹوٹا دل لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ میاؤ کو اس کے لئے کافی زیادہ سیڈ فیل ہوا یعنی اسے خودی پر گصہ آنے لگا کہ میں ایسے کیسے شین کا دل توڑ سکتا ہوں اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ تھری یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو بھی تک ہن نے دیکھا کہ شین کا دل ٹوٹ چکا ہے یہ میاؤ کی وجہ سے کیونکہ اس نے ریوننگ کے کہنے پر اس کو اپنے ساتھ بزی رکھا تھا جس کے بعد اب دکھایا گیا ریوننگ فائنیلی یہ ریننگ کے ساتھ واپس آگئی مگر جب وال پر چڑھ رہی ہوتی ہے اندر جانے کے لئے کہ تبھی اچانک اس کی پینٹ فٹی جو آواز یہ میاؤ نے بھی سن لی اینڈ سمجھ گیا کی ریوننگ کی پینٹ فٹ چکی ہے یہی لین ان دونوں کو بائے کر وہاں سے چلا گیا مگر اب ریوننگ نیچے اتر نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی یہ میاؤ کو جانے دے رہی تھی تو تب یہ میاؤ اپنی جیکٹ اتار کر اس کی کمر پر باند دیتا ہے جس وجہ سے ریوننگ کو کافی عجیب فیل ہوا ٹھیک رومنٹک ٹائپ اس لئے بعد میں حیرانی سے پوچھنے لگی کیا تمہیں پتہ چل گیا تھا یہ میاؤ ہس کر بولتا ہے کہ ہاں میں نے آواز سن لی تھی تو تب ریوننگ ریکویسٹ کرنے لگی کہ پلیز اپنے بھائی کو جبارے میں مت بتانا تو تب یہ میاؤ اس کو ٹیز کرنے لگا کہ اب تو میں اسے ضرور بتاؤں گا جس وجہ سے ان دونوں کی بیچ روز والی لڑائی ہونے لگی مگر پھر بعد میں ریوننگ نے یہ میاؤ کو ٹھینکس کیا اور دن واپس اپنے روم آ کر سو گئی بٹشین اب بھی غصے میں نظر آ رہی تھی جس کے بعد اب نیکس ڈے ریوننگ نے چھپکے سے یہ میاؤ کے پاس آ کر اسے اس کی جیکٹ واپس کی اور پھر یہ تینوں مل کے اس کام کو کرنے لگے جو انکل یان نے کرنے کو دیا تھا جہاں جب جیسی ریوننگ کو چوٹ لگی تو تب یہ ایلین اس کی فکر میں اس کے ہاتھ پر میڈیسن لگانے لگا تو تب یہ میاؤ یہ سب دیکھ حیران ہوا کہ کیا اب سچ میں میرا بھائی ریوننگ کو پسند کرنے لگا ہے اس لئے اس نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ان دونوں کے بیچ ٹانگ اڑائی اور ریوننگ کو چڑھانے لگا تو تب ریوننگ کو یہ میاؤ پر بہت زیادہ غصہ آیا جبکہ یہ ایلین بس ان دونوں پر ہس رہا تھا جس کے بعد اب نیکس سین میں ریوننگ تیار ہے انکل یان کے گھر جانے کیلئے بٹ یہ ایلین کال کر بتانے لگا کہ سوری میں آج نہیں جا پاؤں گا کیونکہ ایک امپورٹنگ میٹنگ ہونے والی ہے اس لئے کیوں نہ تم پلیز میرے بھائی یہ میاؤ کے ساتھ چلی جاؤ تو تب پہلے تو ریوننگ اس بات کے لئے مان نہیں رہی تھی مگر پھر مان گئی ان دن یہ میاؤ اور ٹوننگ دونوں ایک ساتھ انکل یان کے گھر آئے انہیں وہی کام واپس دینے جو انہوں نے یہ ایلین کو کرنے کے لئے بولا تھا کہ تب ہی اسے دیکھ انکل یان حیران ہوئے کہ انہیں الگ الگ کس نے کیا ریوننگ ڈر گئی مگر پھر تب ہی بتاتی ہے کہ یہ ایلین کے بھائی یہ میاؤ نے یعنی یہ کلر بنایا تو یہ ایلین نہیں ہے لیکن یہ میاؤ نے بھی اس کی ہیلپ کرائی تھی ان اسی نے ان کلرز کو الگ الگ کیا تو تب انکل یان گستے سے ریوننگ کی طرف دیکھنے لگے مگر پھر دوسرے ہی پل یہ میاؤ کو بلا کر کلرز کو الگ الگ کرنے کا ریزن پوچھتے ہیں کہ تم نے آخر کیوں انہیں الگ الگ کیا جبکہ یہ سب تو سیم ہیں یہ میاؤ کہتا ہے نہیں یہ سب الگ الگ ہیں یعنی آپ خود دیکھئے یہ کلرز تھوڑے ڈارک ہیں اور یہ تھوڑے لائٹ انکل یان اس کی باتیں سن حیران ہوئے اس لئے دوسرا کلر لاکر اسے بھی الگ کرنے کو کہنے لگے جبکہ ریوننگ کنفیوز ہو رہی تھی کہ یہ سب سیم ہی تو دکھ رہے ہیں بٹی یہ میاؤ نے انہیں بھی الگ الگ کر ڈالا تو تب انکل یان اور بھی زیادہ حیران ہوئے اور کافی دھیان سے ان کلرز کو چیک کرنے لگے جبکہ ریوننگ اور یہ میاؤ تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھی کہ آخر انہیں ہو گیا گیا ہے کہ تب ہی انکل یان نے وہی باکس دکھایا جو کہ یہ لنگ کو چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم میرے سٹوڈنٹ بنتے ہو تو میں یہ باکس تمہارے بھائی کو دے دوں گا تو یہ سن یہ میاؤ کے ہوش اڑ گئے کہ آخر یہ ایسا کیوں بول رہے ہیں اس لئے وہ تب ہی وہاں سے بھاگنے لگا ریوننگ اسے روکتی بھی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو تمہیں اپنے بھائی کے ایک خاطر حامی بھل لینی چاہیے بڑ یہ میاؤ کہتا ہے کہ نہیں میں اتنا کر چکا ہوں وہی کافی ہے لیکن اب خود کی قربانی نہیں دوں گا یعنی مجھے نہیں بننا انکل یان کا سٹوڈنٹ کیونکہ میرا انٹرسٹ ان سب میں نہیں اور فی تب ہی وہاں سے جانے لگا جبکہ راستے میں ریوننگ کافی سمجھا رہی تھی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تب ہی راستے میں ایک انکل ان دونوں کو آواز دینے لگے کیونکہ انہیں ہیلپ چاہیے تھی یہ بتا کر کہ میرا پوتا پانی میں گر گیا ہے اس لئے پلیز تم دونوں اسے بچا دو تو یہ سن یہ میار ڈائریکٹ پانی میں کود گیا پھر کیا ہوا یہ تو دکھایا نہیں گیا بڑ جب یہ دونوں واپس کیمپ آئے تو ٹیچر نے انہیں کافی زیادہ ڈاٹا چھپ کر باہر جانے کے لئے ایکچلی شین نے ریوننگ کی کمپلینٹ کر دی تھی بٹ اسے نہیں پتا تھا کہ ساتھ میں یہ میاؤ بھی فضل جائے گا ویل ٹیچر ڈاٹی رہے تھے کہ تب ہی انہیں کسی کی کال آئی جو کہ بتاتا ہے کہ آپ کے دو سٹوڈنٹس نے میرے پوتے کی جان بچائی ہے اس لئے میں انہیں سمانت کرنا چاہتا ہوں تو یہ سن ٹیچر کافی زیادہ اور یہ میاؤ کو سمانت کیا جا رہا تھا جہاں ٹیچر کافی کچھ تعریفیں کر رہے تھے کہ ان کے سٹوڈنٹس کتنے گریٹ ہیں مگر جب پتا چلا کہ ان دونوں نے ایک ڈاگی کی جان بچائی تو تب سب ہی سٹوڈنٹس ان دونوں پر ہسنے لگے ویسے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے ڈاگ کو بچایا مگر پتہ نہیں کیوں سب ان کا مزاگ بنا رہے تھے لیکن ان دونوں نے پراؤڈلی اس سمان کو ایکسپٹ کیا جس کی فوٹو یہ لینے کلک کر لی کہ تب ہی دو لڑکیاں جو کی شین کے پیچھے ہیں وہ باتیں کرنے لگی کہ یہ دونوں ساتھ میں کتنے کیوٹ دکھتے ہیں اس لئے ان فیوچر ان دونوں کو کپل بن جانا چاہیے تو یہ سن شین کو کافی زیادہ غصہ آیا کیونکہ وہ یہ میاؤ کو لائک جو کرنے لگی ہے بٹ یہاں یہ میاؤ کو ریوننگ کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا اس لئے غصہ تو آئے گا ہی ویل اب ہمیں سٹوری کو کچھ ٹائم آگے سے دکھایا گیا یعنی ملٹری کیم ختم ہو چکا ہے اس لئے سب لوگ واپس اپنے گھر آ چکے تھے جہاں ریوننگ اپنی مام سے بات کر رہی تھی کہ تب ہی شین بھی وہاں آئی ریوننگ کی مام کو ٹینکس کرنے کیونکہ انہوں نے کل شین کی مام کے لیے ڈاکٹر کو گھر بلایا تھا کیونکہ کل انہیں کافی تیز فیور تھا تو تب وہ بولتی ہیں ایٹس اوکے اور شین کو وہی رکنے کا بول کر اندر سے کچھ لینے چلی گئی جن کے جاتے ہی ریوننگ شین سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ پوچھتے ہوئے کیا تم اس سے اب بھی ناراض ہو مگر شین نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کہ تب ہی ریوننگ کی مام باہر آگئی اور شین کو ایک گفٹ دینے لگی جو کہ وہ ٹرپ پر سے لائی ہیں اس کا ملہ ریوننگ کی مام شین کو بھی اپنی بیٹی جیسا مانتی ہے جسے لے کر شین کافی زیادہ خوش ہوئی اس لئے انہیں دل سے ٹھینکز کر وہاں سے چلی گئی ویلی بریوننگ اپنی مام کو یلین کے بارے میں بتاتی ہے کہ مام یلین میرا دوست ہے جو کہ بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے اس لئے آپ پلیز اس کو اپنا سٹوڈنٹ بنا لو تو تب ریوننگ کے زیادہ فورس کرنے پر وہ بولنگ کی ٹھیکے میں اس سے مل لیتی ہوں پر پہلے میں اس کا انٹرویو لوں گی اور پھر بعد میں ڈیسائٹ کروں گی کہ وہ میرا سٹوڈنٹ بننے کے قابل ہے بھی کہ نہیں تو تب ریوننگ اس بات کے لئے مان جاتی ہے اور وہیں یلین انکل یان سے ملنے آیا جہاں انکل یان اب بھی یہ میاؤ کے ہی بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ میاؤ مانا تو تب یہ لین نے سمجھایا کہ میں اپنے بھائی کو فورس نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ اپنی لائف اپنے حساب سے جیتا ہے انکل یان کو ایک کافی پرانی پینٹنگ کی فوٹو دکھانے لگا جس کو ٹھیک کرنے کے لئے اسے انکل یان کے کلر چاہیے تو تب انکل یان حیران ہوئے کہ اچھا تمہیں اس پینٹنگ کو ٹھیک کرنے کے لئے کلر چاہیے تھے اور پھر یہ میاؤ کی بات پر بولے کہ میں تمہارے بھائی کو اس لئے اپنا سٹوڈنٹ بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ اس میں ایک الگی ٹیلنٹ ہے جو کہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اینڈ اب میں بڑا بھی ہو چکا ہوں اس لئے پتہ نہیں اور کتنے سال جی پاؤں گا جس وجہ سے میں اپنی سکلز کسی اور کو دینا چاہ رہا تھا پر چلو کوئی نہیں ہم اسے فورس نہیں کر سکتے ویسے بھی جب تک کوئی دل سے نہیں سیکھتا اسے سکھانے میں بھی مزہ نہیں آتا تو یہ سن یہ لنٹ چپ ہو گیا مگر جب تھوڑی بہت دیر کے بعد وہ باہر آیا تو تب اس کے ہاتھ میں کلر باکس تھا اس کا مطلب انکل یان نے اسے فائنیلی کلر باکس دے دیا جسے دیکھ یہ میاؤ بھی خوش ہو جاتا ہے دونوں خوشی خوشی واپس گھر جانے لگے مگر راستے میں یہ لنٹ کو صرف انکل یان کی بات یاد آ رہی تھی کہ وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ اس کے بھائی یہ میاؤ میں ایک الگی ٹیلنٹ ہے جسے اسے صحیح جگہ لگانا چاہیے تو تب اپنے بھائی کو پریشان دیکھ یہ میاؤ پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ہوا اینگری ڈک لگی تھی اور ریوننگ نے دور لوگ کر لیا تھا اور تمہارے چیکنے پر بھی اسے کھولا نہیں تھا تو تب اس نے ایسا اس لئے کیا تھا کیونکہ گھر کے اندر انکل یان نے سن فراور کے پرانٹس لگا رکھے تھے تو یہ سن پہلے تو یہ میاؤ حیران ہوا کہ اس نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی مگر پھر اس بات کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا مگر پھر تب ہی پوچھتا ہے کہ ویسے بھائی کیا آپ اب صحیح میں ریوننگ کو لائک کرنے لگے ہو کیونکہ میں نے دیکھا کہ اب آپ اس کی کافی فکر بھی کرتے ہو تو یہ سن یہ لین شانت ہو جاتا ہے یعنی وہ ابھی خود اپنی فیلنگز کو لے کر کنفیوز ہے جس کے بعد اب ہمیں ریوننگ دکھائی گئی جس نے یہ لینگ کو کال پر ساری بات بتا دی کہ کل مام تمہارا انٹرویو لینے والی ہیں تو یہ سن وہ کافی خوش ہوا اور یہ میاؤ کو بھی اس بارے میں بتانے لگا کہ دبی ان کی مام آئی جو کی خوشی سے بتا رہی تھی کہ آج تمہارے ڈائیڈ فائنیلی گھر واپس آنے والے ہیں اس لئے آج ہم سبھی ساتھ میں ڈینر کریں گے مگر دبی پتا چلا کہ ڈائیڈ کا آنا کینسل ہو چکا ہے تو یہ سن وہ سبھی اداس ہوئے ایکچلی یہ میاؤ کے ڈائیڈ اپنی فیملی کو کافی کم ٹائم دیتے ہیں اور وہیں ریوننگ ایکسائٹڈ ہو کر ڈیسائٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بھلا کل میں کیا پہنوں تو وہیں شہن بھی اپنا سارا سامان انپیک کر رہی تھی کہ دبی اسے وہی سکیچ دکھائی دی جو یہ میاؤ نے اس کی بنائی تھی اس لئے اسے دیکھ وہ یہ میاؤ کو مس کرنے لگی اس کا مطلب شہن یہ میاؤ کو لے کر سیریس ہے جس کے بعد اب صبح ہوئی جہاں ریوننگ نے ڈانس کرتے کرتے کئی سارے آٹفٹس ٹرائی کیے کیونکہ آج وہ یہ لین کو یہ بات بھی بتانے والی ہے کہ وہ اس کی بچپن کی دوست ہے تو وہیں شہن کو اس کی مام نے بھار سے سامان لینے بھیجا ہوا تھا شہن کال پر پوچھتی بھی ہے کہ آخر مام ایسا کون آنے والا ہے جو آپ اتنا سارا سامان مگا رہی ہو تو تب شہن کی مام نے بتایا ٹیوننگ کے دوست تو یہ سن شہن کو لگا کیٹی آ رہی ہوگی مگر زب جیسی وہ سارا سامان لے کر دور کے پاس آئی اینڈ دور کے اپن ہونے کا ویٹ کر ہی رہی تھی مگر تب ہی پیچھے سے یہ میاں اور یہ لین یہ دونوں بھی وہاں آ گئے جنہیں دیکھ شہن کے ہوش اڑ گئے یعنی یہاں وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ دونوں آنے والے تھے برٹف کیونکہ یہ میاں اور یہ لین کو نہیں پتا ہے کہ شہن ریوننگ کے گھر کی نوکرانی کی بیٹی ہے اس لئے وہ دونوں شہن سے اس کے وہاں ہونے کا ریزن پوچھنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو تب وہ اور زیادہ نروس ہونے لگی کہ اب بھلا میں کیا انصر دوں کہ تب ہی شہن کی مام نے دور اوپن کیا اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ فور یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ شہن شاک ہوئی یہ میاں اور یہ لین کو دیکھا جو کی پوچھ رہے تھے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو کہ تب ہی شہن کی مام نے دور اوپن کیا یہ بول کر کی شہن بیٹا تم آ گئی مگر پھر تب ہی ان دونوں کو دیکھ کہتی ہیں کہ آپ رویننگ کے دوست ہو رویننگ کی مام یعنی میم آپ ہی کا ویٹ کر رہی تھی تو تب وہ دونوں چپ چاپ اندر چلے گئے یعنی وہ سمجھ چکے ہیں کہ شہن نوکرانی کی بیٹی ہے لیکن انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا جبکہ شہن صدمے میں جا چکی تھی ویلیہ دونوں جیسی اندر آئے کہ تب ہی انہیں وائلنگ کی آواز آئی جو کی رویننگ پلے کر رہی ہے جسے سن یہ میاؤ بہت زیادہ خوش ہوا یعنی کافی پیار سے اسے سننے لگا اور پھر بولتا ہے کہ اچھا تو وہ لڑکی تم تھی ایک بار پھر پاسٹ میں آئی جہاں ریویل ہوا کہ جس بچے کو ابھی تک رویننگ یہ لین سمجھتی آ رہی ہے وہ یہ لین نہیں بلکہ یہ میاؤ تھا یعنی رویننگ کا چائلہوٹ کرش بائی دو بھئی یہ میاؤ رویننگ کو پیار سے دیکھی رہا تھا مگر تب ہی شین بھی وہاں آگئی جس نے سب نوٹس کر لیا کہ یہ میاؤ کیسے رویننگ کو دیکھ رہا ہے یعنی مسکراتے ہوئے اس لئے وہ تب ہی غصہ ہو کر وہاں سے چلی گئی بائی دو بھئی رویننگ کا وائلنگ کمپلیٹ ہوا اور اب اس سے پہلے کہ وہ یہ لین کو سارا سچ بتا پاتی کہ میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں مگر تب ہی ایک دم ہی نیچے گر گئی جس وجہ سے یہ میاؤ اس پر ہسنے لگا اور بولتا ہے کہ تم کتنا گرتی ہو بٹ اگر بات کی جائے شین کی وہ چپ چپ اپنے روم میں بیٹھ کر ڈپریس ہونے لگی ہے کیونکہ وہ ابھی تک جس سیکرٹ کو چھپاتی آ رہی تھی نوکرانی کی بیٹی والا وہ کھل چکا ہے اوپر سے اس کے کرش یہ میاؤ کے سامنے ساتھی اسے یہ جان کر بھی بلکل اچھا نہیں لگا کہ یہ میاؤ رویننگ میں انٹرسٹڈ ہے اس لئے یہاں وہ بہت زیادہ اداس اور غصہ ہوئی اور وہیں یہ لین رویننگ کی مدر میس مینگ سے ملا اور ان کو سب بتانے لگا کہ وہ کیسے ان کا بگ فین ہے ساتھی اس نے رویننگ کی مدر کو انکل یان کے کلرز بھی دکھائے اور اس پرانی پینٹنگ کو بھی دکھایا جسے وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے میس مینگ کو گفٹ کرنے کے لئے کیونکہ یہ پینٹنگ میس مینگ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کی پہلے کھو گئی تھی بچے سے تیسے یہ لین نے اس پینٹنگ کو ڈھونڈا صرف میس مینگ کے خاطر تاکہ انہیں امپریس کر سکے اس لئے یہاں میس مینگ یہ لین کی باتوں سے خوش ہونے لگی ساتھی انہیں حیرانی بھی ہوئی یہ جان کر کی یہ لین کو کیسے ہر کلر اور اس کی کامبینیشن کی نالیج ہے کہ تب ہی ہمیں فلیچ بیک میں دکھائے گیا کہ یہ لین انکل یان کو بھی اس خراب پینٹنگ کی فوٹو دکھائی تھی یہ بتا کر کی میں سبھی پرانی پینٹنگز کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں جنہیں صرف آپ کے کلر سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کے کلر سال و سال خراب نہیں ہوتے تو تب جاگر انکل یان کلر دینے کے لئے مانے تھے اور وہیں بہار ریوننگ یہ لین کے بہار آنے کے ویٹ کر رہی ہے تو وہیں یہ میں ریوننگ کی کافی پیاری سکیچ ریڈی کر رہا تھا یعنی اس نے بہار ریوننگ سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں صحیح میں لگتا ہے کہ جو تمہارا بچپن میں دوست تھا وہ میرا بھائی یہ لین ہی ہے تو تب ریوننگ کہتی ہے کہ ہاں میں نے ایک سال پہلے سے وائلنگ بجاتے دیکھا تھا مگر تب ہی چپ ہو گئی اور پھر باتوں کو کافی گھومانے کے بعد کہنے لگی کی مگر وہ لڑکے تم نہیں ہو سکتے سمجھے اس لئے زیادہ سوچو مت اور نہ ہی میرا دماغ خراب کرو ویل ویسے تو یہ میعو سمجھ چکا ہے کہ ریوننگ میرے بھائی کو وہ لڑکا سمجھ رہی ہے جو کہ میں ہوں بٹ اس نے فیلحال ریوننگ کی مس انڈرسٹیننگ کے لیے نہیں کی یہ بول کر کہ میں تمہارا کرش بننا بھی نہیں چاہتا اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ گسے سے دیکھنے لگے لیکن پریزنٹ میں وہ ان سبھی باتوں کو سوچتے ہوئے ریوننگ کی پورٹریٹ بنا رہا تھا مگر تب ہی بولا کہ آخر میں اسے سکیچ کی کر رہا ہوں کہیں دماغ خراب تو نہیں ہو گیا میرا اور پھر تب ہی اس نے اس سکیچ کو موڑ کر فیک دیا اور وہیں یہ لین جب جیسے بہار آیا جس سے ریوننگ ایکسائیڈڈ ہو کر پوچھنے لگی کی کیا تم پاس ہو گئے بٹ مس منگ بتاتی ہیں ابھی نہیں میں کچھ ٹیسٹ کے بعد ہی یہ لین کو پاس کروں گی بائی دوئے چلو ہم سبھی ساتھ میں لینچ کرتے ہیں اور پھر یہ سبھی وہاں سے چلے گئے ویل اپ رات میں دکھایا گیا ویل اپنے روم سے باہر آ چکی ہے جس سے ریوننگ نے بولنا چاہا بھی اور پوچھا بھی کہ تم آج پورے دن کہاں گائب تھی تو تب وہ بتانے لگی کہ میں ایک سٹوری دیکھ رہی تھی ریوننگ ایکسائیڈ ہو کر پوچھنے لگی کہ کونسے سٹوری مجھے بھی بتاؤ میں بھی وہ دیکھوں گی تو تب وہ بتانے لگی کہ ہے ایک جس میں میں ان فیمی لیٹ سے اس کا پیار چھین لیا ایک دوسری لڑکی نے اور پھر تب ہی وہ ریوننگ سے پوچھتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے تو تب تم کیا کرو گی جس پر ریوننگ کہتی ہے کہ میں اس لڑکی کا جینا مشکل کر دوں گی یعنی اس کو بہت زیادہ پریشان کروں گی تو تب شین مسکرائی اور واپس سے کھانا کھانے لگی ریوننگ کو شین کا بیہیور کافی عجیب لگا اس لئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو تب شین نے پلیٹ کے نیچے سے وہی سکیچ کو نکالا جو یہ میاؤ ڈرو کر رہا تھا اور پھر تب ہی اس نے اسے غصے سے فارک ڈالا کیونکہ وہ بہت زیادہ غصہ ہے یہ بات جان کر یہ میاؤ ریوننگ کو لائک کرنے لگا ہے اس کا ملہ ریوننگ نے مجھ سے میرا پیار چھین لیا جس کا بدلہ میں اس سے لے کر ہی رہوں گی ویل اپ نیکس ٹیم اس مینگ جو کی جوگنگ کر رہی ہیں کہ تب ہی ان کو اپنے سامنے یہ میاؤ کے فادر دکھے جنہیں دیکھ وہ مسکرانے لگی انڈ ساتھ ہی یہ میاؤ کے فادر بھی مسکرانے لگے ایٹھنگ یہ دونوں ایک دوسرے کو کافی اچھے سے جانتے ہیں اور وہیں اب ہمیں کالیج کا سین دکھایا گیا جہاں ٹیچر تو پڑھانے میں بھی زی تھے مگر ہمارے سبھی مین کریکٹرز اپنے الگ الگ کاموں میں بھی زی تھے یعنی کوئی بھی سٹڈی پر فوکس نہیں دے رہا تھا فی جب کلاس آور ہوئی اور رویننگ اپنے ہسٹرل روم آئی تو تب پتہ چلا کہ شین یہاں بھی رویننگ کی رومیٹ ہے جو کی چپچا بیٹھ کر ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی جب کیٹی کہہ رہی تھی کہ یہاں سے ٹھیک چھے بجے اس جگہ پہنچ جانا جہاں یعنی جوگنگ کرتا ہے تو تب رویننگ اس بات کے لئے مان گئی برد شین بھی ان سبھی باتوں کو سن چکی ہے اس لئے صبح ہوتے ہی وہ سب سے پہلے یعنی سے ملنے آگئی ایکچلی اب شین کا موٹیف رویننگ کا لف چھیننے کا ہے اینڈ اپ کیوں کی اسے لگتا ہے کہ رویننگ یعنی کو پسند کرتی ہے اس لئے وہ ان دونوں کی بیچ آ کر انہیں الگ کرنا چاہتی ہے جن دونوں کو ساتھ میں جب جیسی کیٹی نے دیکھا تو وہ حیران ہوئی کہ یہ شین یعنی کے ساتھ کیا کر رہی ہے مگر تب ہی چین مو کو کینٹین میں دیکھ وہ اس سے باتیں کرنے لگی جو کی بتا رہا تھا کہ میں یہاں پار ٹائم جوب کرتا ہوں کہ تب ہی اچانک کیٹی کا سر اس جگہ فز گیا جو کی باہر نکل ہی نہیں رہا تھا اس لئے سب ہی لوگ اس کا مزاق بنانے لگے یعنی اس کی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں جب کی بیچاری کیٹی بس بہت زور زور سے چلاتی گئی اور اس نے بہت کوشش کی وہاں سے نکلنے کی مگر بلکل بھی نکل نہیں پاتی دوسری طرف ریوننگ کبھی سیم حال ہوا یعنی جب جیسی وہ جلدی جلدی ریڈی ہو رہی تھی کہ تب ہیر سٹریٹنر اس کے بالوں میں فز گیا اس لئے وہ پہلے کیٹی کو کال کرتی ہے ہیلپ کے لیے مگر جب کوئی ریسپونس نہیں آیا تو تب اس نے یہ میاؤں کو اپنے ہوسٹیل روم کے نیچے بھلایا مدد کے لیے جو کی جلدی سے اوپر آ گیا بیٹ شیٹ کو پکڑ کر انجب جیسی رویننگ کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے تو تب وہ اس کے پر کافی زور زور سے ہسا رویننگ اس سے چلا کر چپ ہونے کو بول بھی رہی تھی مگر وہ بلکل بھی چپ ہوتا نہیں مگر پھر بعد میں پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے ہی یہاں کیوں بلایا تو تب وہ بتانے لگی اس لئے کیونکہ میں اپنی کلاس کی بیوٹی کیون ہوں اس لئے کلاس میٹ سے ہیلپ مانگ کر اپنی انسلٹ نہیں کرا سکتی تھی جبکہ تمہارے سامنے میں کیسے بھی رہوں مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا یہ میاؤ پوچھنے لگا مطلب یعنی میری کیا کوئی عزت نہیں تو تب وہ اس سے چپچاب ہیر سٹریٹنر بہاں نکالنے کو بولنے لگی کہ تب ہی اچانک یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی زیادہ کلوز ہوئے یعنی سیچویشن ایک بار پھر رومنٹک ٹائپ بننے لگی مگر تب ہی یہ میاؤ دور ہوا اور اس نے ڈائریک سیزر اٹھا اگر روننگ کے بال کارٹ ڈالے اور پھر تب ہی وہاں سے جانے لگا کیونکہ وہ کافی زیادہ نروس ہو چکا تھا اور یہی سیم حال روننگ کا بھی تھا یعنی وہ بھی شوق میں جا چکی تھی کہ تب ہی روننگ کو اچانک بھار سے کسی کے گرنے کی آواز آئی جو کہ اور کوئی نہیں بیچارہ یہ میاؤ ہے جو کی نیچے اترتے وقت کافی بری طرح گرا روننگ اس سے پوچھتی بھی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو تب وہ فول سویک کے ساتھ اٹھا اور ایسے جانے لگا کہ جیسے وہ بلکل ٹھیک ہے مگر جب جیسے ہی روننگ ونڈو سے ہٹی تو تب اس کی چال کچھ ایسی تھی یعنی بہت زیادہ تکلیف بھری اور وہیں دوسری طرف چین مو جس کے ہاتھ میں اوزار ہیں تو وہیں کیٹی کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے کیونکہ آج اس کی بہت زیادہ انسلٹ ہوئی اوپر سے سبھی نے اس کی فوٹوز بھی کلک کی تو تب چین مو سمجھانے لگا کہ نہیں تم چنتہ مت کرو تمہاری کسی نے بھی فوٹو کلک نہیں کی ہے تو تب کیٹی خوش ہو کر پوچھتی ہے سچ میں یعنی کسی نے بھی میری فوٹو کلک نہیں کی تو تب چین مو بتانے لگا کہ ہاں فوٹو کلک نہیں کی بس ویڈیوز بنائی ہے تو یہ سن وہ کافی زور زور سے رونے لگی اور وہیں ریوننگ کو اب جیسی ریالائز ہوا کہ یہ میاں اس کے بال کٹ گیا اس لئے وہ کافی زور سے چلائی کہ اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گی جس کے بعد اب ہمیں نیکس ٹرے کا سین دکھایا گیا جہاں کلاس میں یہ میاں بس ریننگ کے بارے میں سوچ رہا تھا تو ہی ریننگ بس یہ میاں کے بارے میں کہ کل کیسے ہم ایک دوسرے کے کلوز ہو گئے تھے مگر پھر تب ہی کہنے لگی کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں یعنی وہ سب بالکل نورمل تھا ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھار بارش ہو رہی ہے بٹ کیٹی اور ریننگ کے پاس امریلہ نہیں تھی اس لئے یہ میاں کو دیکھ ان دونوں کو لگا کہ یہ ان کی ہیلپ کرے گا مگر وہ ان دونوں کا اکیلہ چھوڑ وہاں سے چلا گیا پھر ایک لڑکا آیا جس نے کیٹی سے اس کے ساتھ چلنے کو پوچھا مگر کیٹی کہتی ہے کہ نہیں میں اپنی بیس فرینڈ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی یعنی ہمارے بیچ کبھی کوئی لڑکا نہیں آسکتا مگر جب جیسی اس باری چینمو آیا تو تب کیٹی ترین ریننگ کو اکیلہ چھوڑ اس کے ساتھ جانے لگی جبکہ چینمو کہہ بھی رہا تھا کہ تم دونوں میری امریلہ لے کر ساتھ میں چلی جاؤ بٹ کیٹی کہتی ہے کہ نہیں مجھے تمہارے ہی ساتھ جانا ہے اور پھر تب ہی وہاں سے چلی گئی جس کی یہ سب حرکت دیکھ ریننگ کو کافی زیادہ غصہ آیا کہ ذرا دیکھو تو کتنی تیز ہے کہ تب ہی کسی نے پیچھے سے ریننگ کو کور کیا جو کی اور کوئی نہیں یہ لین تھا کے بعد یہ دونوں ساتھ میں جانے لگے بائی دوے یہ سب یہ میاں انہیں کروایا ہے یعنی اس نے اپنی امریلہ اپنے بھائی کو دے دی تھی تاکہ وہ ریننگ کے ساتھ جا سکے کیونکہ اب آئی تنگ اسی ریننگ کی فکر ہونے لگی ہے بٹ وہ خود سے یہ چیز شو نہیں کرانا چاہتا ویل ریننگ اینڈ یہ لین دونوں ساتھ میں چلی رہے تھے کہ تب ہی اچانک بارش رک گئی جس وجہ سے ریننگ کو لگنے لگا کہ میں کافی بری دکھ رہی ہوں یعنی میرے سارے بال خراب ہو چکے ہوں گے تو تب یہ لین پہلے تو مسکر آیا مگر پھر تب ہی ریننگ کے کلوز ہو کر اس کے بالوں کو باندھنے لگا وہ بھی اپنی پینسل سے جس کے ایسا کرنے سے ریننگ کی ہارٹ بیٹس تیز ہوئی یعنی اسے کافی زیادہ اچھا فیل ہوا اور پھر اب یہ لین نے بتایا کہ مجھے ایسے بال باندھنے کی پریکٹس ہے کیونکہ مام کو ایک بیٹی چاہیے تھی بٹ یہ میاؤ ہوا اس لئے وہ اسی کو لڑکی بنا کر رکھنے لگی تھی یعنی اس کے لمبے لمبے بال رکھتی تھی جنہیں کبھی کبھی میں بھی باندھیا کرتا تھا بٹ یہ میاؤ کو یہ سب بلکل بھی پسند نہیں تھا اس لئے ایک دن وہ گھر چھوڑ کر بھاگ بھی گیا تھا مگر پھر بعد میں واپس بھی آ گیا تھا تو یہ بات سن ریننگ کو ڈائیکٹ اپنے چائل ہوت فرینڈ کی یاد آئی کہ وہ بھی اس دن یہی سیم بات بتا رہا تھا کہ میری مام مجھے لڑکی بنا کر رکھتی ہیں اس لئے میں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا بر جب مجھے پتا چلا کی وہ مجھے کافی زیادہ پیار بھی کرتی ہیں اس لئے میں واپس گھر چلا گیا تھا جس کی یہ باتیں سن چھوٹی ریننگ خوش ہونے لگی اور پھر ان دونوں نے ساتھ میں سٹارز دیکھے اس لئے پریزنٹ میں ان سبی باتوں کو سوچنے کے بعد ریننگ کنفرم کرنا چاہتی ہے کہ کیا وہ بچپن والا لڑکا یہ لین ہی تھا کہ نہیں یعنی کہیں وہ یہ میاؤ تو نہیں تھا مگر اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھ پاتی کہ تب ہی اسی سین کے ساتھ پارٹ فائف یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے